ناظرین تعلوت اور جالوت کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا بلکہ کئی بار قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یہ نام آپ نے پڑھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعلوت اور جالوت کا قرآنی قصہ سنانے جا رہے ہیں یہ قصہ بنی اسرائیل کے دور کا معروف قصہ ہے تعلوت اور جالوت کون تھے کس نبی نے جالوت کو قتل کیا اور اس قصے میں ہمارے لئے کیا سبق ہے مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین اس قصے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بنی اسرائیل کے دور کا پس منظر بتاتے ہیں تاکہ قصے کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو ناظرین روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلسل نافرمانی سرکشی اور جہاد سنکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چالیس سال تک سہرائی تیہ میں پھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ حرون علیہ السلام انتقال فرما گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشہ بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ قوم اعمال کاؤ دیگر سے جہاد کرو اور اپنے اباؤ اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ وادی تیہ میں قید کے چالیس سال مکمل ہو چکے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے چھے لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لئے نکلے طویل اور سخترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر بارہ میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنان فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا ناظرین مفسر قرآن علامہ اماد الدین ابن کسیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت معلومتہ اور ہیر جوہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے قوم امالکہ کے بارہ ہزار مرد و خواتین کو تہہو تیک کیا گیا بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا روایت بتاتی کہ حضرت یوشہ بن نون نے شام کے اکتیس بادشاہوں پر اغلبہ پایا تھا قصص الانبیاء ابن کسیر روایت کے مطابق اس تمام عرصے میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبوض فرمائے جو انہیں واضح و نصیت کرتے رہے لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کی شوقین اس پر نصیب قوم کی فطرت ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر آیاں تھی قدم قدم پر ناشکری نافرمانی حجت سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے پھر بارہ ٹکڑوں میں بٹیس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے کبھی امالکہ چڑھ دوڑتے کبھی فلسطینی کبھی مدیانی تو کبھی آرامی جبکہ آئے دن روٹ مار اور شبخون مارنا ان کا معمول تھا روایت بتاتی ہیں کہ چوتھی صدی اسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اس میں توریت کا اصل نسخہ موسیٰ حرون علیہ السلام کے اصحاں پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے بعض اثار میں مذکور ہے کہ حضرت علیوسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم امالکہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا باقی کو مکور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور توریت بھی سایا کر دیا بنی اسرائیل کیلئے بڑا نازک دور تھا قوم میں نہ کوئی نبی تھا نہ سردار اور امیر خاندان نبوت میں ایک حاملہ خاتون بچی تھی جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شموئل رکھا گیا شموئل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور سالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بھیج دیا آپ جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالب و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے بنی اسرائیل کے لئے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئل کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر معمور فرما دیا روایت بتاتی ہیں کہ شموئل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرنگیزیاں ظالمانہ شرارتیں لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا حضرت شموئل کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شموئل کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دے گئے سورے بکرا میں ہیں حضرت شموئل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے اس لیے آپ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دوگے حضرت شموئل کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی اب ایسا نہیں ہوگا ہم بہت زیادہ ظلیل اور رسوہ اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے اسرار پر حضرت شموئل علیہ السلام نے دعا فرمائی اس حوالے سے ارساد باری تعالیٰ ہے اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے یہ سن کر وہ بولے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حق دار ہم ہیں اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا انہیں علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے نبی نے ان سے مزید کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بکشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون کا ترقہ ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے سورہ بکرہ میں ہے روایت بتاتی ہیں کہ دراصل حضرت تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا لیکن نبی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے علاوہ از ہی قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا وہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے وہ علیم ہے جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ناظرین روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی نے انہیں یہ بتایا یہ تکروری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اتمنان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا جنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت تعلوت کے دروازے پر پہنچا دی جسے دیکھ کر بن اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے تعلوت کی بادشاہت قبول کر لی کیونکہ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکینہ کی علامت تھی تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف صفحہ نمبر 105 پر ہے ناظرین جہاں تک سوال ہے کہ تعلوت کون تھے تو حضرت اکرمہ اور حضرت سعادی فرماتے ہیں کہ تعلوت سکا تھے یعنی پانی پلائے کرتے تھے حضرت وحب بن ممبہ فرماتے ہیں کہ وہ خالوں کو خوش کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے اسی وجہ سے بن اسرائیل نے اتراز کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں بنی اسرائیل کے اتراز کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آلے لاوی سے تھے جبکہ بادشاہ آلے یہودہ سے ہوتے تھے اور تعلوت کا تعلق آلے بنی امین سے تھا روایت بتاتی ہے کہ حضرت تعلوت نے بعد میں قوم امالکہ کے سخت گیر بادشاہ جالو سے جنگ کا اعلان کر دیا حضرت تعلوت کو بن اسرائیل کے کولوفیل کے تضاد کا علم تھا چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانہ چاہی اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا جب تعلوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا پھر جب تعلوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت نہیں ہے کہ جالوتر اس کی فوج سے لڑیں ناظرین اکثر مفسرین کی رائے کہ جس نہر کے اس واقعے میں تذکرہ ہے وہ نہر اردن ہے البتہ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صفحہ آرہا ہوا کہاں ایک طرف اس لحے سلیس ہزاروں کی تعداد میں قوم والکہ کے جنگجو اور کہاں صرف تین سو دس مجاہدین یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج زفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کم زوری اور بزدلی کی وجہ سے ایسا سے کم طریقہ شکار ہو گئے تعلوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی حمت بڑھائی جیسے کہ فرمانے باری تعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بساقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی سے بڑی جماعتوں پر غلب اپا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین روایت بتاتے کہ دشمن فوج کا سفاق سردار جالوت ایک دے بھیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھر گم جسم کو لوہے کی ذرہ میں چھپایا ہوا تھا اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کی للکارتاو آگے بڑھا اس کی حیبت اور روب کا عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی حمت نہ دی ایسے میں تعلوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اے ہمارے رب ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما بعض اسرائیلی روایت میں کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر تعلوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں حصہ دار بھی بناوں گا ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا جو بظاہر نمائے شخصیت کا مالک تھا نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی وہ اپنے والد کے تیرہ بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا جسے گھر والوں میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعت مبارس طلبی اور اسرائیلوں کی پسو پیش کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم ناتجربہ کار اور نو عمر ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر جب داؤد کا اسرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی داؤد آگے بڑے اور جالوت کو للکارا جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دی لیکن کچھ ہی دیر بعد جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت داؤد کو زیر کر لے تھا کہ اچانک داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گوپن نکالی یاد رہے کہ گوپن غلیل نماتھیار کا نام ہے اور تاک کر پی در پی تین پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی روایت بتاتی ہیں کہ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور تاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے انہیں احزیمت دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے انہیں بادشاہی دانائی اور جو کچھ چاہا سکھا دیا سورہ بکرہ میں ناظرین روایت بتا دیں کہ تالوت نے وفاہ اہد کے پیش نظر داؤد علیہ السلام کی ذہانت و شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی مکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں ہی صدار بھی بنا لیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ توریت کے صحیفہ سیموئل میں تالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ایک طویل داستان موجود ہے جس میں تالوت کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آتش بغز و حسد کا تذکرہ ہے اور ہمارے بعض ارباب سیر و اربیان تفسیر نے بھی کسی تحقیق کے بغیرے اپنی کتب میں منوان تحریر کر دیا ہے اور یہ توجہ نہیں فرمائے کہ جس ہستی یعنی تالوت کو قرآن کریم مامور من اللہ قرار دے رہے جس کی برکت سے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مل رہا ہے جس کے علم و شجاعت کو پور شوکت الفاظ سے سراہا ہے ہم ایسی شخصیت کو قابل نفرت حرکات کا حامل قرار دے کر کس طرح مورد لانتان بنا سکتے ہیں قرآن کریم نے اس واقعے کو تالوت کی سربراہی میں حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کے قتل پر ختم کر دیا ہے اس لئے تالوت اور جالوت کا واقعہ یہاں تک ہی مستند ہے باقی سب اسرائیلی روایت ہے ناظرین آپ نے تالوت اور جالوت کا واقعہ ملازہ کیا اب تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات میں اس واقعے کی تفصیل مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کا اپنے سکیپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ناظرین اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طاقت اور بادشاہ اور نبی تھے اور تالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے آپ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی روایت بتاتے کہ حضرت دعوت علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آلِ لعوی بن یاکوب میں چلی آ رہی تھی جبکہ بادشاہہ دوسرے خاندان یہودہ بن یاکوب میں تھی لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیئے یعنی دعوت علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم اور رخین و مفسرین نے دعوت علیہ السلام کی حالات تفصیل سے لکھی ہیں البطن کا بیشتر حصہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ بائبل اور اسرائیل آج سے محفوظ ہے حضرت دعوت نو سو پینسٹھ قبل مسیح اور بعض روایت کے ایک ہزار قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے محمد بن عساق حضرت باہ بن ممبہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت دعوت پستا کرتے آنکھیں نیلیں تھیں جسم پر بال بہت کم تھے چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی نہایت ہم درد قوی بہادر اور ندر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت توفہ خداون دی تھی ابن کسیر نے اپنی تاریخ میں حضرت دعوت علیہ السلام کا نصب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ دعوت بن عیشیہ بن عوبت بن عابر بن سلمون بن نیشون بن اونیا زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یاکوب بن عساق بن ابراہیم علیہ السلام ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ دعوت علیہ السلام اسرائیلی اسبات میں یہودہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں قرآن پاک مزد دعوت علیہ السلام کا ذکر سورہ بکرہ نساء مائدائی نام عسرہ انبیاء نمل سبا اور سعاد میں آیا ان صورتوں میں سولہ جگہ نام مذکور ہے اور بعض صورتوں میں مختصر اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کی حالات و واقعات کا ذکر اور ان کی رشد و ہدایت کا بیان ہے قرآن نے آپ کو خلیفہ فل عرض بھی کہا ہے آپ سے قبل یہ اعزاء صرف آدم کو حاصل تھا ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں اس کا ایک مطلب شیر بھی ہے زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو منتقی فرمایا اور انہیں زبور کا توفہ اطا کیا زبور حمد و سنائک عبریہ سے معمور تھی دعوت علیہ السلام کو ایک موجزہ یہ بھی اطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مقتصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے یوں آپ کا یہ موجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے ناظرین دعوت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو یہ موجزہ اطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے اللہ تعالی نے آپ کو ترتیل کا حکم اطا کیا تھا جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوشلان کرت میں آواز سے آواز بلا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے آپ کی آواز میں وہ نغمگی مٹھاس اور ایسا زیرو بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے اللہ تعالی کے حکم سے پہاڑ بھی صبح شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر معمور تھے یاد رہے کہ کائنات کا ہر ذرہ حمد و سنہ کرتا ہے بے شک ہم نہ سمجھ سکیں صحیح عدیث میں کہ ایک رات صحابی رسول ابو موسیٰ اشریع تلاوت کلام پاک کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن دعوت علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے ناظرین پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ دعوت علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت و رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی روایت کے مطابق دعوت علیہ السلام کے عہد میں یہودہ کا گھرانہ نبوت اور افراہم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا شمول کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجئے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو بنی اسرائیل کے سرار پر آپ نے تعلوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بہت بہادر و جری تھا جس نے قوم امالکہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے کے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا روایت کے مطابق جالوت بہت ہی قداور نہایت ہی طاقتور مغرور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب حضرت تعلوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی آزمائش ہوئی ابھی مجاہدین مدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آگئی گرمی کا موسم تھا سبھی پیاسے ہو رہے تھے تعلوت نے اپنے مجاہدین کی صبر و برداشت اور حمد و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے چند ایک کے سوا سب انہیں حکم ادولی کی قرآن عزیز نے اس آزمائش کو یوں بیان کیا گیا ہے پھر جب تعلوت فوجے لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا روایت بتاتے ہیں کہ لشکر میدان جنگ پہنچا وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے کہ یہاں ان کا مقابلہ جالوت نامی بہت قوی اور دیو ہے کل شک سے تھا لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا تعلوت کی مٹھیبر مجاہدین کو جن کی تعداد تین سو دس یا تین سو تیرہ تھی جالوت اور اس کے لشکر سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آتا رہا ہے اور آخرکار کلیل مجاہدین نے کفار کی کسیر تعداد پر فتح پائی ہے روایت کے مطابق ان تین سو تیرہ میں ننے دعوت علیہ السلام ان کے چھے بھائی اور والد محترم بھی شامل تھے روایت بتاتے ہیں کہ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کسیر لشکر کے زوم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا تعلوت مقابلے کی ساکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا مجلے سے مشاورت بلائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے حلاق کرے گا اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا بلکہ سردار تعلوت اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے یہی زمانہ تھا کہ جب بنی شامل کو بشارت ہوئی تھی کہ یوسیٰ کا چھوٹا بیٹا تعلوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کے منتظر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے کہتے ہیں دعوت علیہ السلام مستقبل کس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشکلے بے مہبرے دعوت علیہ السلام فلاقن یا گوپن چلانے میں مہارت رکھتے تھے ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاتھی فلاقن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے ان کے فن نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا وہ کہا کرتے تھے دعوت علیہ السلام کے فلاقن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے ناظرین جالوت کے قد و کامت اور لباس کی تفصیل یوں بدائی جاتی ہے اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالش تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں پانچ ہزار پیتل کی مسکال کے برابر تھا اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساکھ پوشت تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں پیتل کی ایک برچھی تھی اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر اس کے نیزے کا پھل چھے سو مسکال لوہے کا تھا میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جورت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے نام کا حق دار ٹھہرے جالوت کا حلی اور پھر دبنگ آواز کسی میں اس للکار کا جواب دینے کی جورت نہ ہوئی جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دورائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا یہی وہ لمحہ ہے کہ تالوت کے لشکر محلچل پیدا ہوئی لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم ازرہ سے آزاد اور سر کھول سے بے نیاز تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارہ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا کیا میں کوئی کتہ ہوں جو تو ایک لاتھی لیے میرے مقابل آیا دعوت علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں میرے نزدیک تیری ایسیتیں کتے سے زیادہ نہیں ہیں تیرے لیے میری یہ لاتھی کافی ہے جالوت کا غصے سے پاگل ہو جانا انہونی بات نہ تھی اس نے بہت برا بھلا کہنا شروع کیا دعوت علیہ السلام اتمنان سے سنتے رہے وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرعت اتا کی وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا فلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا ناظرین روایت بتاتی ہیں ایسے اڑ گیا جیسے ایک سوکھا پتہ اڑتا ہے روایت کے مطابق دعوت علیہ السلام کا فلاکن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں ہی تین حصوں میں منقسم ہو گیا دو ٹکڑے دائم آئے جانب سے نکلے اور تیسرا اہن پشانی کے درمیان میں لگا اور پشانی چیر کر دوسری جانب سے نکل گیا جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی دعوت علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور تعلوت کے پاس لے گئے یعنی جالوت کے دعووں کا پول کھلنے میں لمحہ بھرنا لگا فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر سرہ سیمگی کا شکار ہوئے خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس کے ایک لمحے میں کیا ہو گیا ہے لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا روایت بتاتی ہیں کہ تعلوت نے اپنا وعدہ نبھایا آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی ناظرین یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو عزت بکشی تمام بنی اسرائیل دعوت علیہ السلام کی بہادری اور عدل انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے حکومت کے نظم و نسخ میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے حصول و ضوابط تشکیل دیئے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلو بہبود سے تعلق رکھتے تھے عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا بہی خواہ ہے بعض روایت کے مطابق دعوت علیہ السلام کی مقبولیت آلہ انتظامیہ خود تعلوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی تعلوت نے آپ کو راستے سے اٹھانے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فرموشی کا مرتقب ہو رہا ہے دعوت علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بھی بہت افسوس ہوا ان کی بیوی بی باپ کی سرکت سے شرمندہ تھی اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی آپ وقتی طور پر راضی ہو گئے لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت و بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصر نہیں ہو سکتا روایت کے مطابق ایک روز آپ علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سب کو چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قادم رکھا روایت بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی سرکت سے ناراض تھے تالود کی بادشاہت ختم ہوئے تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکوشی کر لی دعوت علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جامبر نہ ہو سکی بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگردہ تھے آخر انہوں نے آپ کو پا لیا ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری دوبارہ سنبھالنے پر راضی ہوئے دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابقی عطا کرتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی طرف سے سوپی گئی نبوت و بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب زلجلال والاکرام کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے آپ کی حکمت و دانائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبوس ہوئے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے یعنی دعوت علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلے کی قوت عطا کی اس طرح ارشاد ہے اللہ نے ان کی حکومت بھی عطا کی اور حکمت یعنی نبوت بھی اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف دعوت علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ناظرین یہاں کا استغفار جو مذکور ہے اس کا پس منظر اسرائیلیات کی وضاحتوں میں آیا ہے کہ تمام واقعہ علامتی پس منظر رکھتا ہے دعوت علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کی شایعہ نشان نہ تھی ادھر جب ان کا دھیان گیا تو آپ نے توبہ استغفار کی یاد رہے کہ نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں پھر بھی استغفار طلب کرتے رہتے ہیں دعوت علیہ السلام بھی خدا کی بکشوئی نعمتوں کا شکر اور اس کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے آسن طریقوں سے سبق دوش ہونے کو اپنی صلاحیت و طاقت نہیں بتاتے بلکہ اسے بھی خدا کا انام اور اس کی مدد تصور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ استغفار پسندیدہ عمل ہے اس لئے سربسجود ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان میں فیصلے کی قوت کو بھی اس کی عطا جانتے ہیں سورہ ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے اے دعوت علیہ السلام ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو نائب زمین میں پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ اور نا پیروی کیا کرو ہوائی نفس کی وہ بہکا دے گی تمہیں رائے خدا سے بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں رائے خدا سے ان کے لئے سخت عذاب ہے وہ فسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دعوت علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے یہ سلطنت تمہیں برسے میں مل گئی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ریایہ کے فیصلے عدل و انصاف کے مطابق کرو فضل و کرم سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے فضل و کرم کی دعا مانگتے رہیں ایک اور معروف واقعہ آپ کے دور کیوں نکل کی جاتا ہے ایک مرتبہ دو اشخاص ایک بیل پر حق ملکیت کا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فیصلے کی دوسرے دنوں نے طلب کیا رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوے دار کو قتل کر دیا جائے صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مودعی کو قتل کا حکم سنا دیا وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے بہرحال وہ جان گیا کہ دعوت علیہ السلام کو وہی کے ذریعے اصل واقعہ کا علم ہو چکا چنانچہ اسے صحیح بات بتانا ہی پڑی کہ آج رات میں نے مودعی علیہ کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا پس اس کے بدل اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا چنانچہ دعوت علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی حیبت اور بڑھ گئی کہ سب ہی پہلے ہی آپ کی فراست اور اکل و شعور کے قائل تھے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سورہ ساد میں ہے اسی طرح ارشاد ہے اسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دیئے اور دعوت کو زبور ہم نے عطا فرمائے سورہ بنی اسرائیل ناظرین یہ تھے حالات و واقعات حضرت دعوت علیہ السلام کے زندگی کے اور آپ نے تعلوت اور جعلوت کا واقعہ بھی ملحظہ کیا ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کس طرح سے دنیا ہی میں اپنے عذاب سے دوچار کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لئے بیان فرمائے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رہ مارلی بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے